یہ خبر نورٹھیسٹ یوکو کی پٹائی کا یہ معاملہ ہے معاملے میں پاچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تین نورٹھیسٹ یوکو کے ساتھ مارپیٹھ کا معاملہ ہے خبر یہ ہے کہ مکان مالک نے ہی اپنے کوئی دوستوں کے ساتھ مل کر ان یوکو کی بے رحمی سے پٹائی کی تھی میڈیا میں یہ معاملہ جب سامنے آیا اس کے بعد سے معاملہ درج کیا پولیس نے سنگیان لیا اور اب خبر ہی آ رہی ہے اس ماملے میں پاچ آر اوپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب نورٹھیسٹ سے آئے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہنسا ہوئی ہو ہم چاہے دلی کی بات کریں یا دیش کے کچھ اور ان علاقوں کی بات کریں اس طرح کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور اسے لے کر نورٹھیسٹ یونین ہمیشہ سکریے رہتی ہے اور سرکار سے اپنے لئے سپیشل پروٹکشن کی مانگ بھی کرتی رہی ہے بابدود اس کے اس طرح کی گھٹائیں اگر ہو رہی ہیں تو سوال پرشاہ سن پروٹتے ہیں تین نورٹھیسٹ یونین کو کے ساتھ مارپیٹ کا یہ ماملہ ہے جس میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے گھرگاؤں سے آپ کو بتا دیں کہ نورٹھیسٹ یونین کی پیٹائی کا ماملہ ہے اور خبر یہ ہے کہ جو مکان مالک ہے اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر پیٹائی کی پیٹائی کیوں کی کس وجہ سے کی اس کا بھی بہت زیادہ پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس پوستاج کرے کہ اس کے بعد ہی ماملہ سامنے آئے گا کیونکہ پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن تین نورٹھیسٹ یونین کے ساتھ یہ مارپیٹ ہوئی ہے انہیں بے رہمی سے پیٹا گیا ہے ان کے شریر پر زخمی کی گہرے نشان بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اور اسپطال میں ان کا علاج بھی چل رہا ہے سر میں بھی گہری چوٹ آئی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر کار بار بار ستری کی گھٹنائیں کیوں ہوتی ہیں سپیشلی ٹارگٹ کر کے نورٹھیسٹ کے لوگوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے سنجے کھنہ ہمیں زیادہ جانکاری دیں گے سنجے جن پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں اور آخر کار اس طرح کا برطاف کیوں کیا گیا جی جو نورٹھیسٹ کی یوگک ہیں جھگڑا ہوا تھا یا پہلے سے کوئی آپسی لڑائی منمٹاو یا رنجس چل رہی تھی جس سے منعوبت یہاں تک آگئی موسیقا